جامعہ بن نوریہ سائٹ سے مفتی طاہر اباسی پیش خدمت ہے مفتی محمد نعیم صاحب آج شام کے پہر کے قریب وصال فرما گئے مغرب کے عریب قریب اور مفتی صاحب کی طبیعت ایک عرصے سے متاثر تھی اور دل کا عرضہ مفتی صاحب کو لاحق تھا آپ کی صحت کے حوالے سے ایک بڑے عرصے سے شہر کے ذمہ دار ڈاکٹر حضرات جو ہے متوجہ تھے مفتی صاحب کو دل کے عرضے کے ساتھ ساتھ دیگر شگر وغیرہ اور برپیشر کے امراض بھی ساتھ ساتھ تھے اور اس حوالے سے مکمل مفتی صاحب ٹریٹمنٹ میں تھے اور جہاں تک مفتی صاحب کی خدمات ہیں تو ان کے لیے تو یہ موقع کافی نہیں ہے اس حوالے سے انشاءاللہ کسی اور وقت ارز کر دیں گے اس وقت اطلاع نرز یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب کے جنازے کے حوالے سے جامعہ بن نوریہ کی کابینہ کا فیصلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز کل بعد نمازِ اثر مفتی صاحب کا جنازہ ادا کریں اور تدفین بھی جامعہ بن نوریہ ہی میں وجود میں آئے گی انشاءاللہ العزیز مفتی صاحب کے پسماندگان میں مفتی صاحب کے تین صاحبزادے اور دو صاحبزادیاں ہیں حقیقے سے مفتی صاحب کے بعض بھائی وغیرہ ہیں اور آپ جامعہ بن نوریہ کے بانی بھی تھے محسس بھی تھے اور آپ کے والد صاحب اور آپ نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اس ادارے میں اس وقت تقریباً کوئی باون کے قدر آمد آمد رہی ہے اور اس وقت چونکہ جامعہ بن نوریہ میں ملکی ایس او پی کے تحت جامعہ بن نوریہ میں تعلیمی مصروفیات منقطع اور ملک ہے اس لیے ایک مجمع ایسا ہے لیکن اس وقت دگرگوں ہیں لیکن مفتی صاحب کی ابھی کچھ دیر پہلے تک زیارت بھی کرائی جاتی رہی اور